ایک ایشو جیسے یاسر الحبیب یعنی ایسے ایسے ایشوز کو ہم لوگ کیسے ٹیکل کریں ان کے ویڈیوز کو جو اپلوڈ کرتے ہیں اور اس سے تفرقہ مسلمانوں میں فائلتا ہے یہ جہارت کے بات چند افراد سے قوم کے اندر جی کچھ لوگ جن کے سپورٹ ہو رہی ہے پیچھے سے سو فیصد ہم تحمت نہیں لگاتے ہمارے پاس دلیل ہے دلیل ہے کہ کچھ لوگ قوم کے اندر ان کے اوپر یہ کام دیا گیا ہے کہ تفرقہ فساد تاکہ شیعہ سنی کی لڑائی ہوتے رہے اور تاکہ دشمنان اسلام تماشا کر کے خوش رہے ہر کام جسے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ہو جائے لرائی ہو جائے خون خرابہ ہو سکتا ہے وہ کام اور یہ بات بالکل حرام ہے اہل بیت اطہار کے خلاف احکام اہل بیت کے خلاف اہل بیت علیہ السلام نے شعان شعان اہل بیت کو تربیت دی ہے اخلاق کی تربیت اور اہل بیت کے ارشاد ہیں اتقیت دینی و دین و آبائی یعنی ایسے لوگ جو انٹرنیٹ پہ ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں خلے خلیام تبرہ کر رہے ہیں لانتیں بھیج رہے ہیں جائز نہیں ہے اور ایسے ویڈیوز ایسے ویڈیوز کو شیعوں اگر اپلوڈ کر رہے ہیں فیس بک پہ شیعر کر رہے ہیں بلکہ اگر آپ کے پاس آیا ہے آپ کے اوپر حرام ہوگا شیعر کرنا حرام ہوگا ہر کام جس نقصان ہو سکتا ہے قوم کو مذہب کو مؤمنین کو اس کو شیعر کرنا جب نقصان دے یعنی نقصان دے سکتا ہے شیعر کرنا بھی ناجائز ہے موسیقی